سردار نرمل سنگھ نے بہت اچھے ڈنگ سے انہوں نے بات بھی یہاں پہ رکھی کہ تراصدی کس پرکار کی تھی ہماری لخنوں کی پورو میر شویم اس تراصدی کا سکار بنی تھی ماتر ایک ورس کی اور دو ورس کے بعد ان کے پتاؤں نے اس قیمپ میں مل پائے جہاں پر وہ لوگ ان کے پریوار کے لوگ تراصدی کے سکار تھے کس پرکار کس تکیاں تھی بیل گاڑی سے چل رہے ہیں ان کو بھی پتا نہیں ان کا ٹھکانہ کہاں ہے کہاں لگ سے ہے کوئی پتا نہیں کس پرکار کی درسے تھے کس پرکار کی تراصدیاں تھی برسات کا سمیں ندی نالوں میں پانی بھیسند گرمی اماز اور اس سمیں اپنے پریوار کے ساتھ اپنی پرکھوں کی بھومی کو چھوڑ کر کے جانا ان اس تکیوں میں اپنے اسٹ دیو کو چھوڑ کر کے جانا کس پرکار کا درسے رہا ہوگا آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں ننکانہ صاحب میں ہمیں گروہ نانک دیجی کے پرکاس پروں میں وہاں کیرتن کا انمتی نہیں ہوتی ہے نگر کیرتن کی انمتی نہیں مل پاتی ہے کوئی بھی آیوجن وہاں کرنے کی سوطنترتہ نہیں ہوتی ہے اور سندھ تو ہندو باہولی تھا سندھ تو آج بھی سندھی باہولی تھا راج ہے اسے پاکستان میں اندر کیوں جانے دیا گیا بانگلہ دیس کی آبادی انیس سو سنتالیس میں کتنی تھی اور کتنے ہندو تھے بائیس فیسدی ہندو تھے آج ان کی سنکھا گھڑ کر کے کتنی رہ گئی ہے سات سے آٹھ پرست رہ گئی ہے اس میں بھی آپ نے ابھی ایک سبتہ پہلے بانگلہ دیس کے ہندو کہ اس پردرسن کو دیکھا ہوگا جو چٹ گاؤں میں وہاں کے ہندو نے کیا تھا لاکھوں ہندو جھٹ کر کے وہاں پر اپنی باتوں کے لئے دنیا کے سامنے کوہار لگا رہے تھے میں دھنیباد دوں گا میں ابنندن کروں گا ان ہندووں کا جنہوں نے اتنا سہس کیا ہے کہ پاکستان کے اندر رہ کر کے انگلہ دیس کے اندر رہ کر کے بھی ان نرپیساسوں کے سامنے انہوں نے اپنی پروہہ کے بگر اپنی ورطمان اور بھاوی پیڑی کو بچانے کے لئے سڑکوں پر اتر کر کے دنیا کو اس کا باستبک چہرہ دکھایا ہے اور مجھے لگتا ہے ہماری سب کی سانبوتی ان ہندوں کے ساتھ میں ہونی چیئے ان پیڑیتوں کے ساتھ ہونی چیئے جو بانگلہ دیس کے اندر امانوی اتیачار کے سکار ورطمان میں ہو رہے ہیں اور میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ ہمیں اس مجھبی انماد سے دیس کو بھی اور دنیا کو ہی بچانے کے لئے آوہان کرنا ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ مجھبی انماد ایک تا کے مادیم سے ہی راست ہوگا